استثناء چھبیسوں باب اور جب تو اس ملک میں جسے خداون تیرا خدا تجھ کو میراس کے طور پر دیتا ہے پہنچے اور اس پر قبضہ کر کے اس میں بس جائے تب جو ملک خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کی زمین میں جو قسم قسم کی چیزیں تو لگائے ان سب کے پہلے پھل کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس جگہ لے جانا جسے خداون تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے اور ان دنوں کے کاہن کے پاس جا کر اس سے کہنا کہ آج کے دن میں خداون تیرے خدا کے حضور اقرار کرتا ہوں کہ میں اس ملک میں جسے ہم کو دینے کی قسم خداون نے ہمارے باپ دادا سے کھائی تھی آ گیا ہوں تب کاہن تیرے ہاتھ سے اس ٹوکرے کو لے کر خداون تیرے خدا کے مذبہ کے آگے رکھے پھر تو خداون اپنے خدا کے حضور یوں کہنا کہ میرا باپ ایک ارامی تھا جو مرنے پر تھا وہ مصر میں جا کر وہاں رہا اور اس کے لوگ تھوڑے سے تھے اور وہیں وہ ایک بڑی اور زوراور اور کسیرال تعداد قوم بن گیا پھر مصریوں نے ہم سے برا سلوک کیا اور ہم کو دکھ دیا اور ہم سے سخت خدمت لی اور اور ہم نے خداون اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور فریاد کی تو خداون نے ہماری فریاد سنی اور ہماری مصیبت اور محنت اور مظلومی دیکھی اور خداون قوی ہاتھ اور بلند بازو سے بڑی حیبت اور نشانوں اور موجزوں کے ساتھ ہم کو مصر سے نکال لائیا اور ہم کو اس جگہ لاکر اس نے یہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دیا سو اب اے خداون دیکھ جو زمین تو نے مجھ کو دی ہے اس کا پہلا پھل میں تیرے پاس لے آیا ہوں پھر تو اسے خداون اپنے خدا کے آگے رکھ دینا اور خداون اپنے خدا کو سجدہ کرنا اور تو اور لاوی اور جو مسافر تیرے درمیان رہتے ہوں سب کے سب مل کر ان سب نعمتوں کے لیے جن کو خداون تیرے خدا نے تجھ کو اور تیرے گھرانے کو بکشا ہو خوشی کرنا اور جب تو تیسرے سال جو دیعکی کا سال ہے اپنے سارے مال کی دیعکی نکال چکے تو اسے لاوی اور مسافر اور یتیم اور بیوہ کو دینا تاکہ وہ اسے تیری بستیوں میں کھائیں اور سیر ہوں پھر تو خداوند اپنے خدا کے آگے یوں کہنا کہ میں نے تیرے احکام کے مطابق جو تُو نے مجھے دیئے مقدس چیزوں کو اپنے گھر سے نکالا اور ان کو لاویوں اور مسافروں اور یتیموں اور بیوہوں کو دے بھی دیا اور میں نے تیرے کسی حکم کو نہیں ٹالا اور نہ ان کو بھولا اور میں نے اپنے ماتم کے وقت ان چیزوں میں سے کچھ نہیں کھایا اور ناپاک حالت میں ان کو الگ نہیں کیا اور نہ ان میں سے کچھ مردوں کے لیے دیا میں نے خداوند اپنے خدا کی بات مانی ہے اور جو کچھ تُو نے حکم دیا اسی کے مطابق عمل کیا آسمان پر سے جو تیرا مقدس مسکن ہے نظر کر اور اپنی قوم اسرائیل کو اور اس ملک کو برکت دے جس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے اور جس کو تُو نے اس قسم کے مطابق جو تُو نے ہمارے باپ دادا سکھائی ہم کو عطا کیا ہے خداوند تیرا خدا آج تجھ کو ان آئین اور احکام کے ماننے کا حکم دیتا ہے سو تُو اپنے سارے دل اور ساری جان سے ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا تُو نے آج کے دن اقرار کیا ہے کہ خداوند تیرا خدا ہے اور تُو اس کی راہوں پر چلے گا اور اس کے آئین اور فرمان اور احکام کو مانے گا اور اس کی بات سنے گا اور خداوند نے بھی آج کے دن تجھ کو جیسا اس نے وعدہ کیا تھا اپنی خاص قوم قرار دیا ہے تاکہ تُو اس کے سب حکموں کو مانے اور وہ سب قوموں سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے تعریف اور نام اور عزت میں تجھ کو ممتاز کرے اور تُو اس کے کہنے کے مطابق خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم بن جائے تُو اس کے سب حکم